سب سے پہلے تو یہاں پر آپ نے گوگل کے اوپر آنا ہوگا ویب سائٹ کے اوپر تو ویب سائٹ کے اوپر آپ نے یہاں پر لکھنا ہوگا گوگل کے اوپر آ کے سیک کیپ اور اس کے بعد یہاں پر .dgcs.gos.p کے یہ آپ نے لکھنا ہوگا اور ڈاریکٹ آپ جو ہے وہ اس ویب سائٹ کے اوپر یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ دیکھ لیں کہ seccap.dgcs.gos.p کے اس کے اوپر آئیں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو check attendance آ رہا ہے اس کے بعد digital card آ رہا ہے اس کے بعد online apply تو online apply کے اوپر آپ نے یہاں پر click کرنا ہوگا اس کے بعد جیسے click کریں گے تو یہاں پر how to apply new application added application تو آپ نے new application کے اندر یہاں پر جانا ہوگا یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ رہیں گے selective passing class یعنی آپ nine کی base کے اوپر بھی apply کر سکتے ہیں اور ten کے اوپر بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے nine کا اگر آپ کا ten کا result نہیں آیا تو آپ nine کا یہاں پر کر سکتے ہیں اور ten کا آپ کا آ چکا ہے تو آپ ten کا یہاں پر کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے select passing year یعنی آپ نے اگر nine دیا ہے تو nine کا جو passing year تھا وہ آپ کا کونسا تھا یہاں پر ہم نے کر لیا ایسے ہی 2022 اس کے بعد province کونسا ہے آپ نے یہ metric nine آپ نے کہاں پر کیا یہاں پہ آپ کو province select کرنا پڑے گا اگر آپ سندھ کے اندر رہتے ہیں سندھ پنجاب بلوچستان یہاں پہ overseas بھی یہ باہر سے بھی apply کر سکتے ہیں باہر ملکوں سے بھی اگر پاکستانی کے پی کے وغیرہ جو بھی وہ آپ نے یہاں پہ select کرنا ہے ہم یہاں پر سندھ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ board آپ نے یہاں پہ select کرنا ہے وہ سندھ کے اندر ہے تو آپ نے کون سے board سے یہاں پہ کیا تھا metric یعنی تو یہاں پہ ہم نے کراچی کر دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے cnac اپنے اببو کا یا اپنا بے فارم یہاں پر آپ نے لازمی جو ہے وہ ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کرنا ہے enter your ninth role number ninth کا جو role number ہے وہ آپ کا جو بھی ہو وہ آپ نے یہاں پہ correct بالکل ڈالنا ہے اور آپ کا یہاں پہ 10 کا جو پڑھ رہے ہیں اگر آپ نے 9 کیا تھا تو یہاں پہ 10 کا آپ نے role number ڈالنا ہے جو پڑھ رہیں گے تو آپ کو ہم نے پروسیڈ کیا تو یہاں پہ نیا پیج آ چکا جس کے اندر set educational details یعنی educational details آپ نے یہاں پہ دینی ہوگی اس کے بعد سب سے پہلے تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے group select کرنا ہوگا اگر آپ science پہ جانا تھا تو science یا journal باقی جو آپ کی pre-engineering computer science pre-medical وغیرہ یہ آپ کی آگے آئیں گے اب آپ نے یہاں پہ صرف choose کرنا ہے science پہ جانا ہے جنرل بے تو آپ pre-engineering pentical وغیرہ اس کے اندر computer science کے اندر جانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ science جو بے select کرنا ہوگا تو science select کریں گے اس کے پاس subject آپ نے select کرنا ہے کونسا computer science کے اندر جائیں گے یا biologی کے اندر تو یہاں پہ جو بھی مرضی ہے وہ آپ نے یہاں پہ select کرنا ہے ہم یہاں پہ computer science کر رہے ہیں اس کے بعد 9 کے total number یا آپ نے total marks یہاں پہ لکھنے آپ کے اس کے بعد یہاں پر obtain یعنی آپ نے 9 class کے اندر total میں سے کتنے یہاں پہ number لیے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہوں گے جتنے بھی آپ کے ہوں وہ آپ یہاں پہ لکھنا ہوگا اس کے بعد جس کے class کے اندر آپ نے پڑھا اسکول تھا اس کا نام کیا تھا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا جو بھی آپ کا اسکول تھا اس کا آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہوگا یہ اس کے بعد type of اسکول کون سا تھا اسکول private تھا تو آپ نے یہاں پہ select کرنا ہوگا اس کو چیک کرنا ہوگا اگر private تھا تو private اگر government تھا اس کے بعد class 8 جو ہے وہ آپ نے کب پاس کی وہ آپ یہاں پہ لکھنا اگر آپ 90 نکن دن کی 20 جس میں تھے وہ district کون سا تھا تو ہم یہاں پر district لکھ رہے ہیں یہاں پہ south آپ نے اب اب سے پوچھنا یا شناتی کاری کے اوپر دیکھنا ہے تو لکھا ہوگا آپ کا جو بھی district ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کون سا اسکول کا اس کے بعد class 8 name یعنی class جو پہلے ہم نے 9 کی 9 کے school کا نام لکھا اب 8 class جہاں بھی آپ پڑھتے تھے اس school کا نام کیا تھا وہ آپ نے یہاں پہ ساری سامنے رکھنی ہے وہاں سے آپ جلدی جو ہے وہ فیل کرتے رہیں اس کے بعد class 5 جو پاسنگ تھا آپ جہاں پہ اسکول تھا وہ آپ نے یہاں پہ کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ class 5 اسکول جہاں سے جو 5 کلاس آپ نے پاس کی جس اسکول سے وہ اسکول کا نیم آپ نے لکھنا ہوگا ہم یہاں پہ سکول نہیں کر رہے کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی اس کے حوالے سے یہاں پہ کابی رائیڈ لگ جاتا ہے تو ہم یہاں ساری چیزیں فیل کر کے اپنے آگے جا کے save and continue کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا اب ہم سیکشن کے اوپر آگئے پچھلا save کر یہ آپ سیکشن چوئیس فیکلٹی جو بھی آپ نے فیکلٹی چوز کرنی جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں سب سے پہلے آپ بورڈ چوز کرنا ہوگا جہاں پہ پڑھنا چاہ رہے تو یہاں پہ کراچی بورڈ سیلٹ کیا ہوئے تو یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ جو بھی بورڈ سندھ کے آپ نے پہ جو فارم میں دیا تو جتنے ہی بورڈ سے وہ یہاں پر آئیں گے تو ہم نے یہاں پہ دیکھیں کراچی سیلٹ کیا آگے اس کے کولیج یہاں پہ دیکھیں آپ نے جو بھی دی تو اس لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مختلف کولیج کے یہاں پہ آ چکی ہیں آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ سیلٹ کرنے آپ کولیج 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 یہ جتنے کولیج 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 پہ آپ چاہ رہے ہیں ہم یہاں پہ پڑھیں اور یہ آپ نے دیکھ رہے ہے یہ آپ کے کتنی مختلف کولیج 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 اس سائیڈ پہ آپ کی پہلی جوائز ہوگی اسی طرح سے آپ پانچ کولیج 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 اسے ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر وہ چوز کرنا ہے جہاں پہ جانا چاہتے ہیں پہلے چوائز اس کے بعد دوسری چوائز آپ دوسرا سریٹ کریں اس طرح سے تیسری چوائز آپ تیسرا سریٹ کریں اس کے بعد اس کو جا کے آپ نے سیو کرنا ہے اس کے بعد آگے جو نیکسٹ آخری فیس آگا وہ آپ یہ ہے کہ ہم نے چوز کر لی ہم پر دیکھ ہم نے پانچ چوز کر لی اس کے بعد دیکھیں آخر میں یہ آخری سٹیپ تھا پورا فارم آ چکا ہے کہ ہم نے کیا چیز یہاں پر کی ہیں اس فارم کو آپ نے کیا دیکھ ہے کہ کیا چیز جا سکتے ہیں اگر بالکل ہے سہی ہے ہمارے پاس آ چک دیکھیں یہاں پہ ہم نے سیلیٹ کیے تھے اس کے بعد یہاں پہ آپ سمیٹ کے اوپر کلک کرنا سمیٹ کے اوپر جسی کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھ رہیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ کی سکسیس بھی کرتے ہیں یہ ایک دو مرتبہ تو آپ جیس پتہ چل جائے گا وہاں سے آپ کس کالیج کے آنا ہے پھر جس کالیج کے نام آئے گا تو وہاں پر اپنے